آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں وزیر خزانہ آساد عمر پاکستان سٹاک ایکسچینج سے ویڈیو لنگ کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں آپ نے ٹیکس دینا ہے لیکن آسانی تو پیدا کر سکتے ہیں پانچ پانچ سیلس ٹیکس ریٹن کیوں جمع کرانے پڑ رہے ہیں بزنس کو اس پہ بھی ابھی لاہور میں بھی میٹنگ ہوئی تھی پروونس سارے جو ہیں وہ بھی کوارڈنیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر بھی انشاءاللہ ہم بہتری لے کے آئیں گے سو بلکل صحیح بات ہے ہم دنیا کے نظام سے الگ ہو کر اگر چلنا چاہیں گے یہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا دنیا کے ساتھ چلنا ہے لیکن اس چلنے کے لیے پلیز جتنا پریکٹیکل ہو سکے ہیں ہمارے ریگولیٹرز کو اور آخری چیز میں یہی پولوں گا مجھے بڑی خوشی ہے آپ کے آپ ریگولیشنز عیس کر رہے ہیں یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ وہ جب آپ کے سسکم میں نہیں ہیں تو وہ تو باہر اسی معیشت کے اندر اسی پاکستان کے اندر مادر پیدر ازار جو مرضی کرتا پھر رہے ہیں آپ نے کہا کہ اگر تم نے یہ غلطی کی تم آئے کیاپٹل مارکٹ کے اوپر تو میں تمہارے اوپر یہ ایک ہزار بیاسی پیج کا کوڈ آف کارپوریٹ گورننس پھیک دوں گا اور تم اپنا بزنس بھول جاؤ گے اور یہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس سے بغتتے رہو گے so please let's be practical let's look at the fact کہ ہم نے absolute best پہ فورا نہیں پہنچنا ہے بالکل مجھے بہت پسند آئی آپ کی جو بات ہے gradual process ہونا چاہیے اور transition time دینا چاہیے make it attractive for people to come into the market آخری چیز میں close کرنے سے پہلے یہ کہوں گا and یہاں پہ I will shift to English Richard I hope you and Farooq are going to be crossing the t's and dotting the i's on the proposal that that you and I have been discussing and inshallah we're going to put it in this federal budget and that will become a source of long term sustainable capital for the market and inshallah you're going to see historic growth in the market inshallah and now moving off from the capital market inshallah ہم بات کر رہے ہیں ایک آخر میں صرف ایک چیز میں بول دوں کہ یار یہ خدا کا واستہ افوائیں پھیلانی چھوڑ دیں بیچارے معصوم لوگوں کو کیوں آپ غلط مسلیڈ کر رہے ہیں یہ لوگ وہ کس دن اقبار پر خبر لگ جاتی ہے اسدوان نے کہہ دی ہے ایک سو ساٹھ کا ہو گیا آئی ایم اف نے کہہ دی ہے ایک سو اسی کا ہو جائے گا ڈالر پھر اگلے دن خبر لگ جاتی ہے آئی ایم اف نے مطالبہ کیا ہے کہ کریلے جو ہیں کم سے کم ساڑھے تین سو روپے کلو بکنے چاہیے خدا کا واستہ stop spreading these rumors آئی ایم اف کے ساتھ discussions کے اندر کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے کہ کوئی exchange rate کیا ہونا چاہیے بات بڑی واضح ہے سمپل سی بات ہے پاکستان نے traditionally اپنے exchange rate کو overvalued رکھا ہے پاکستان کی معیشت کا اس سے نقصان ہوا ہے پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ اس کی جو fundamentals ہیں اس کے مطابق align ہونا چاہیے اس کا میار بڑا سادہ سا ہے real effective exchange rate یہاں پہ کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سب اس کو سمجھتے ہوں گے real effective exchange rate آپ کا جنوری دوہزار اٹھارہ میں ایک سو ستائیس پہ پہنچا ہوا تھا رکھا بری طریقے سے overvalued تھا آج statement of پاکستان categorical statement دے چکا ہے کہ روپی is in equilibrium اس سے زیادہ واضح الفاظ سے state bank of پاکستان بات نہیں کر سکتا کوئی وجہ نہیں ہے ایک بڑی devaluations ہونے کی سو سکون کریں انٹرلوپ کے شیر خریدیں مارکٹ بہت اٹریکٹیو ہوئی بھی ہے سکت پی ملٹیپلز بے تہاشہ اٹریکٹیو ہے مارکٹ کے اندر پیسہ لگائیں اور یہ ڈالر خرید کریں گے اپنی پیسہ نہ برباد کریں آہ thank you very much and best of luck to انٹرلوپ and آرے بھائی امید ہے کہ ایسی لسٹنگ ایسی کمپنیز کو آپ پرموٹ کریں گے اور مزید ایسی لسٹنگ دیکھنے بھائیں گے so why can't all the regulators coordinate with each other and in ایک دفعہ کر لو یار اسی طریقے سے ہم ٹیکس کبھی وہی کر رہے ہیں uh national finance commission award کے ہم نے ٹام شروع کر دیا ہے اور اس کے اندر پہلی دفعہ working groups normally بنتے تھے اس دفعہ پہلی دفعہ working group بنائے جو پہلے کبھی نہیں بناتا اور وہ ہے ease of doing business پہ اور یہ 7th nfc award کے بعد 18th amendment کے بعد بہت complications پیدا ہوگی ہیں business کی اور وہاں پہ بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یار اپنے tax دینا ہے لیکن آسانی تو پیدا کر سکتے ہیں پانچ پانچ sales tax return کیوں جمع کرانے پڑ رہے ہیں business کو اس پہ بھی ابھی لاہور میں بھی meeting ہوئی تھی provinces سارے جو ہیں وہ بھی coordinate کر رہے ہیں اس کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی ہم بہتری لے کے آئیں گے so بالکل صحیح بات ہے ہم دنیا کے نظام سے الگ ہو کر اگر چلنا چاہیں گے یہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا دنیا کے ساتھ چلنا ہے لیکن اس چلنے کے لیے please جتنا practical ہو سکے ہیں ہمارے regulators کو اور آخری چیز میں یہی کہنوں گا مجھے بڑی خوشی ہے آپ کہ آپ regulations عیس کر رہے ہیں یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ وہ جب آپ کے سسکم میں نہیں ہیں تو وہ تو باہر اسی معیشت کے اندر اسی پاکستان کے اندر مادر پیدر ازار جو مرضی کرتا پھر رہا ہے آپ نے کہا کہ اگر تم نے یہ غلطی کی تم آئے capital market کے اوپر تو میں تمہارے اوپر یہ ایک ہزار 82 پیج کا code of corporate governance پھیک دوں گا اور تم اپنا business ہو جاؤ گے اور یہ code of corporate governance سے بغتے رہو گے so please let's be practical let's look at the fact کہ ہم نے absolute best پہ فورا نہیں پہنچنا ہے بالکل مجھے بہت پسند آئی آپ کی جو بات ہے gradual process ہونا چاہیے اور transition time دینا چاہیے make it attractive for people to come into the market آخری چیز میں close کرنے سے پہلے یہ کہہ کہ ہوں گا اور یہاں پہ میں بہتگی سے پہلے ریچار ہمیں اور پہلے montر der تکوڑ کرنے اور اس کی ہمارا سب سے رہنے کی تا برائی کمکان کیا ملدہ یا شہلکہ لڑے اور اسے درین کے لاتے ہیں وہ سورے صورت کے لیے مکمل پر ملکم متعاہی سفرلتی اور انشاءاللہ تعالی اور انشاءاللہ تعالی آپ حتی Uhr ہے جسا ہماری میں آمید فرما کر رہا ہوں آخر میں ایک چیز میں بول دوں کہ یہ خدا کا واسطہ افوائیں پھیلانی چھوڑ دیں بیچارے معصوم لوگوں کو کیوں آپ غلط مسلیڈ کر رہے ہیں یہ لوگ وہ کس دن اقبار پر خبر لگ جاتی ہے ایمیف نے کہہ دیا ایک سو ساٹھ کا ہو گیا ایمیف نے کہہ دیا ایک سو اسی کا ہو جائے گا ڈالر پھر اگلے دن خبر لگ جاتی ہے ایمیف نے مطالبہ کیا ہے کہ کریلے کم سے کم ساڑھے تین سو روپے کلو بکنے چاہیے خدا کا واسطہ سٹاپ سپریڈنگ دیز ریومرز ایمیف کے ساتھ ڈسکشنز کے اندر کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایکشینج ریٹ کیا ہونا چاہیے بات بڑی واضح ہے سمپل سی بات ہے پاکستان نے ٹیڈیشنلی اپنے ایکشینج ریٹ کو اوورویلیوڈ رکھا ہے پاکستان کی معیشت کا اس سے نقصان ہوا ہے پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ اس کی جو فنڈمنٹلز ہیں اس کے مطابق الائن ہونا چاہیے اس کا میار بڑا سادہ سا ہے ریل افیکٹیو ایکشینج ریٹ یہاں پہ کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے جو سب اس کو سمجھتے ہوں گے ریل افیکٹیو ایکشینج ریٹ آپ کا جنوری دوہزار اٹھارہ میں ایک سو ستائیس پہ پہنچا ہوا تھا رکھا بری طریقے سے اوورویلیوڈ تھا آج سٹیٹ بینک آف پاکستان کٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے چکا ہے کہ روپی از ایکویلیبریم اس سے زیادہ واضح الفاظ سے سٹیٹ بینک آف پاکستان بات نہیں کر سکتا کوئی وجہ نہیں یہ ایک بڑی ڈیویویشنز ہونے کی سکون کریں انٹرلوپ کے شیر خریدیں مارکٹ بہت اٹریکٹیو ہوئی بھی ہے سکت تھی ملٹیپلز بھی تہاشا اٹریکٹیو ہیں مارکٹ کے اندر پیسہ لگائیں اور یہ ڈالر خرید کرے گے اپنی پیسہ نہ برواد کریں thank you very much and best of luck to انٹرلوپ and آرے بھائی امید ہے کہ ایسی لسٹنگ ایسی کمپنیز کو آپ پرموٹ کریں گے اور مزید ایسی لسٹنگ دیکھنے بہائیں گے thank you so why can't all the regulators coordinate with each other and ان ایک دفعہ کر لو اسی طریقے سے ہم ٹیکس کا بھی وہی کر رہے ہیں نیشنل فنانس کمیشن اوارڈ ہم نے کام شروع کر دیا ہے اور اس کے اندر پہلی دفعہ ورکنگ گروپ نوملی بنتے تھے اس دفعہ پہلی دفعہ ایک ورکنگ گروپ بنائے جو پہلے کبھی نہیں بناتا اور وہ ہے ایس آف دوئنگ بزنس پہ اور یہ سیونتھ این ایف سی اوارڈ کے بعد ایٹین ایمینڈمنٹ کے بعد بہت کامپلکیشنز پیدا ہوگی ہیں بزنس کی اور وہاں پہ بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے ٹیکس دینا ہے لیکن آسانی تو پیدا کر سکتے ہیں پانچ پانچ سیلس ٹیکس ریٹنگ کیوں جمع کرانے پڑھ رہے ہیں بزنس کو اس پہ بھی ابھی لاہور میں بھی میٹنگ ہوئی تھی پروونسز سارے جو ہیں وہ بھی کوارڈنیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر بھی انشاءاللہ ہم بہتری لے کے آئیں گے سو بلکل صحیح بات ہے ہم دنیا کے نظام سے الگ ہو کر اگر چلنا چاہیں گے یہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا دنیا کے ساتھ چلنا ہے لیکن اس چلنے کے لیے پلیز جتنا پریکٹیکل ہو سکے ہیں ہمارے ریگولیٹرز کو اور آخری چیز میں یہی پولوں گا مجھے بڑی خوشی ہے آپ کے آپ ریگولیشنز عیس کر رہے ہیں یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ وہ جب آپ کے سسکم میں نہیں ہیں تو وہ تو باہر اسی معیشت کے اندر اسی پاکستان کے اندر مادر پیدر ازار جو مرضی کرتا پھر رہا ہے آپ نے کہا کہ اگر تم نے یہ غلطی کی تم آئے کیپٹل مارکٹ کے اوپر تو میں تمہارے اوپر یہ ایک ہزار بیاسی پیج کا کوڈ آف کارپرین گوڈنس پھیک دوں گا اور تم اپنا بزنس بھو جاؤ گے اور یہ کوڈ آف کارپرین گوڈنس سے بغتے رہو گے سو پلیز لیٹس بی پریکٹیکل لیٹس لک ایٹ دی فیکٹ کہ ہم نے ایپسلوٹ بیس پہ فورا نہیں پہنچنا ہے بلکل مجھے بہت پسند آئی آپ کی جو بات ہے گریجirt ہونہ چاہیے اور Transition ق THENA چاہیے میک ESTcept ق нетم for people to come into the market آخری چیز میں close کرنے سے پہلے یہ کہوں گا جہاں پہ I will shift to English Richard I hope you and Faruk are going to be crossing the T's and dotting the I's on the proposal that you and I have been discussing and inch allah we're going to put it in this federal budget and that will become a source of لانگ ٹرم سسٹینیبل کیپٹل فور مارکٹن انشاءاللہ تعالی آپ سنگیزی رہے ہیں مارکٹن انشاءاللہ تعالی اور اب ہم بات کر رہے ہیں آخر میں صرف ایک چیز میں بول دوں کہ یہ خدا کا واسطہ افوائیں پھیلانی چھوڑ دیں بچارے معصوم لوگوں کو کیوں آپ غلط مسلیڈ کر رہے ہیں وہ کس دن اقبار پر خبر لگ جاتی ہے اصد امن نے کہہ دیا ایک سو ساٹھ کا ہو گیا ای ایم اف نے کہہ دیا ایک سو اسی کا ہو جائے گا ڈالر پھر اگلے دن خبر لگ جاتی ہے ای ایم اف نے مطالبہ کیا ہے کہ کریلے کم سے کم ساڑھے تین سو روپے کلو بکنے چاہیے خدا کا واسطہ آئی ایم اف کے ساتھ ڈسکشنز کے اندر کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایکچینج ریٹ کیا ہونا چاہیے بات بڑی واضح ہے سمپل سی بات ہے پاکستان نے تردیشنلی اپنے ایکشینج ریٹ کو اوورویڈ رکھا ہے پاکستان کی معیشت کا اس سے نقصان ہوا ہے پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ اس کی جو فنڈمنٹلز ہیں اس کے مطابق الائن ہونا چاہیے اس کا میار بڑا سادہ سا ہے ریال افیکٹیو ایکشینج ریٹ یہاں پہ کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سب اس کو سمجھتے ہوں گے ریال افیکٹیو ایکشینج ریٹ آپ کا جنوری دوہزار اٹھارہ میں ایک سو ستائیس پہ پہنچا ہوا تھا رکھا بری طریقے سے اور ویلیوڈ تھا آج سٹیٹ بینک آف پاکستان کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے چکا ہے کہ روپی از ان ایکویلیبریم اس سے زیادہ واضح الفاظ سے سٹیٹ بینک آف پاکستان بات نہیں کر سکتا کوئی وجہ نہیں ہے ایک بڑی ڈیویلیویشنز ہونے کی سکون کریں انٹرلوپ کے شیر خریدیں مارکٹ بہت اٹریکٹیو ہوئی بھی ہے سکت پی ملٹیپلز بھی تہاشہ اٹریکٹیو ہیں مارکٹ کے اندر پیسہ لگائیں اور یہ ڈالر خرید کریں گے اپنی پیسہ نہ برواد کریں تینکیو بری بچ جی بیسٹ اف لاکٹو انٹرلوپ ارے بھائی امید ہے کہ ایسی لسٹنگ ایسی کمپنیز کو آپ پرموٹ کریں گے اور مزید ایسی لسٹنگ دیکھنے میں آئیں گے شکریہ شکریہ